دوستو دیورا کا ٹریلر آ رہا ہے اس کے بارے میں ہم بات کرے گی کہ ٹریلر کیسا ہے اس سے پہلے ایک چیز بتانا چاہتا ہوں دیکھو آر 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 کی نا یوڈ سکس کے بعد ایک بہت بڑی سفلتہ کے بعد نا جولیر انٹی آر جوکہ ایک ماس ایکٹر ہے اور اپنی پہچان بنانے کے لئے پین اڈیا میں دھماکے دار انٹری لینے جا رہے ہیں اب آپ کو میں بتاتا ہوں دیکھو تیلگو انڈسٹری سے نا اور ساؤد انڈسٹری سے تین بہت ایکٹر آئے ہیں پر جو پین اڈیا میں سکسس ملی ہے نا وہ یش کو ملی ہے کے جی ایف سے پربھاس کو ملی ہے بھائی سب سلار سے اور بھائی سب کلکی سے اور علو ارجن کو ملی ہے پشپا سے اور پشپا ٹو ابھی آنی ہے تو کیا جونئر انٹی آر اسی طریقے سے ماس اینٹری لے پائیں گے اور اپنی جگہ بنا پائیں گے نہیں بنا پائیں گے وہ تو بھائی دیکھنے والی بات ہوگی جب فلم آئے گی سب سے پہلے بات کرتے ہیں ٹریلر کی دیکھو ٹریلر میں نا جو چیزیں دکھائی گئی ہیں میرے کو کیا ایکسائٹ کر رہا ہے سب سے پہلے سیلیوٹ ایس بندے کو جس سے اس کی بھائی سب کٹنگ کی ہے زبردست فاسٹ کٹ لگائے ہیں کلر ٹون کلر گریڈنگ اور آرٹ ڈیریکشن نا اس فلم کی جان ہونے والی ہے اور اس فلم کا دوسرا بڑا جو پلر ہونے والا ہے نا وہ ہے بھائی سب اس کے ایکشن پیسیز جس حساب سے ایکشن کی کوریوگرافیک ہی ہے اور جونیر ان ٹی آر جو ان ایکشن سیکوینسز کو پرفارم کرتے ہو نظر آرہے ہیں نا زبردست ان کا ایٹیٹیوڈ ان کا بھائی سب سویگ اور خاص کر اینگری افتار لوگوں کو ایکسائٹ کرنے والا ہے تھیٹر میں کھیچ کر لے کر جانے والا ہے اور بی جی ام انیروت کا سج بتا رہا ہوں زبردست لگ رہا ہوں اس کے گانے تو ویسے ہی بھائی سب پورے پین انڈیا میں چھائے ہوئے ہیں سارے کے سارے گانے سوپر دوپر ہٹ ہو رہے ہیں اب سب سے بڑی بات کیا یہ فلم پین انڈیا میں جگہ بنا پائے گی کیا جونیر ان ٹی آر اپنی بھائی سب پہچان چھوڑ پائیں گے نہیں چھوڑ پائیں گے دیکھو پین انڈیا کے اندر نا ماس بہت زیادہ بکتا ہے اور دیورہ جو فلم لگ رہی نا ٹوٹل ماس لگ رہی ہے انہوں نے اس کہانی کو صحیح طریقے سے پریزنٹ کر دیا اگزیگوشن بڑیا کر دینا تو ماس پلس کلاس is equal to box office blast کیونکہ اس کی سٹار کاس ہے نا وہ بہت پرامیسنگ لگ رہی ہے پرکاش راج ہیں سیفلی خان مین ویلن ہونے والے ہیں جانوی کپور ہیں اور خاص کر جونیر ان ٹی آر اور جونیر ان ٹی آر کو پبلک اس لیے بھی دیکھنے جائے گی کیونکہ اس کے بعد ان کی وار ٹو آنے والی ہے رتک روشن کے سامنے تو پبلک دیکھنے چاہے گی کہ وہ کس طریقے کے ایکٹنگ کرتے ہیں پر ان کا جو گیٹ اپ ہے ان کا جو اور ہے ان کا پریزنٹیشن دکھایا گیا ابھی تک جتنا بھی سج بتا رہا ہوں ایک سائٹ تو کر رہا ہے مجھے ٹریلر بھی بہت زبردست لگا کیونکہ ٹریلر کے اندر جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں نا بی جی ایم کلر ٹون لائٹنگ کا کام ایکشن اور خاص کر ساؤنڈ کا کام نا بہت زبردست لگ رہا ہے تو اتنا تو کہہ سکتا ہوں یہ فلم شاک کرے گی جب بھی تھیٹر میں ہے گی آپ بتا آپ کو کیسا لگا ٹریلر کیونکہ مجھے یہ پرامیسنگ لگ رہا ہے اور آڈینس کو جب تھیٹر میں فلم آئے گی نا تو پکا کہہ رہا ہوں شاک کر کے جائے گا آپ کی رائے کیا ہے ضرور بتانے کامنٹ و سکر کر کے وڈیو میں اتنا ہی تینکس ور ووچنگ